نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فکالا ایہا الناس ان لنا علیکم حقا نسیحة بالغیب والمعونة علی الخیر ایہا الناس ان لیس من حلم احب الاللہ ولا اعم نفع من حلم امام و رفکه و ليس من جحل ابغز الاللہ و اعم زررا من جحل امام و خرکه امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشترک اجتماع میں جس میں عوام اور ذمہ داران حکومت موجود تھے تقریر کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو ہمارا تم پر حق ہے کہ تم پیٹھ پیچھے ہمارے خیر خواہ رہو اور نیکی کے کاموں میں ہمیں مدد دو پھر فرمایا اے ذمہ داران حکومت امیر کی بردباری اور اس کی نرمی سے زیادہ نفع بکس چیز اور اللہ کو محبوب کوئی اور بردباری نہیں ہے اس طرح امیر کی جذباتیت اور بے سلیکہ کام کرنے سے زیادہ ضرر رسا اور مبغوظ کوئی اور جذباتیت اور بدسلیکگی نہیں ہے محتم ناظرین میں نے آپ کے سامنے کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے اس حدیث کی روح سے پتا چلتا ہے کہ خلیفہ ایسانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عوام اور حکمرانوں سے خطاب کیا اور اس خطاب میں فرمایا کہ ہم پر تمہارا حق ہے کہ تم ہمارے پیٹ پیچھے ہماری خیرخواہی کرو محتم ناظرین حاکم وقت کی خیرخواہی یہ نہیں ہے کہ اس کی ہام کے میں ہام ملاتے رہو اسلامی نکتہ نظر سے اسلامی سوچ و بچار سے اسلامی نظریات کی روح سے جب ایک مسلمان حکمران غلطی کرتا ہے تو عوام الناس کو اس کی غلطی پر اتراز کرنا چاہیے تنقیدی نہیں تعمیری تنقید تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے اس پہ اتراز کریں اور اسے صحیح راستہ بتائیں یہ حاکم وقت کی پیٹ پیچھے خیرخواہی ہے اور اسی طرح اور اسی طرح اس کے بعد اگر وہ کام اچھا کرتے ہیں حاکم وقت کام اچھا کر رہا ہے تو اس کے کاموں میں مدد کریں اس کی تعریف کریں صحیح تعریف کریں اس کی حوصلہ افضائی کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں جس قسم کا بھی تعاون آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں افرادی قوت کی ضرورت اسے پیش آتی ہے آپ کے مشوری کی ضرورت پیش آتی ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت پیش آتی ہے تو اچھے کاموں میں حکمران کی مدد کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکمرانوں سے کہا کہ امیر کی بردباری اور اس کی نرمی سے زیادہ نفع بخش اور اللہ کو محبوب کوئی اور بردباری نہیں ہے کہ اگر امیر بردبار ہو امیر نرم مزاج ہو اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی بردباری عزیز نہیں ہے ایسا امیر جو اپنی عوام پر بردبار ہو ایسا امیر جو نرم مزاج ہو اور اس کے مقابلے پھر حکمرانوں سے کہا کہ اسی طرح امیر کی جذباتیت اور بے سلیکہ کام کرنے سے زیادہ ضرر رسا اور مبغوث کوئی اور جذباتیت اور بد سلیکگی نہیں ہے کہ جب وہ جذبات میں آ کر بے طریقہ بے سلیکہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے جسے عوام الناس کے ٹیکسس ان کی زکاةیں اور وہ جو ریٹارز دیتے ہیں حکومت کو اس کو وہ غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے اور جذباتیت دکھاتا ہے یہ اس کے لیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ضرر رسا ہے اور مبغوث چیز ہے یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جذباتیت یعنی بدنما جذباتیت اور بدنما یوں کہہ دیں کہ بد سلیکگی کوئی نہیں ہے تو اب ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خطاب سے معلوم ہوا کہ دو باتیں عوام الناس سے کہیں اور دو باتیں حکمرانوں سے کہیں عوام سے پہلی بات یہ کہیں کہ ہم حکمرانوں کے پیچھے پیٹ پیچھے ان کی خیر خائی کرو کہ انہیں صحیح صحیح سمت پہ لگاؤ ان کے اندر مصبتات پیدا کرو نیگٹیو ٹیز کو چھوڑ دو اور اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرو اگر وہ صحیح کام نہیں کرتے تو آپ ان پر اعتراض کریں انہیں سیدھا کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام کے نزدیک یہ طریقہ کار ایسے ہوتا ہے یہ آپ کی خیر خائی ہے حکمرانوں کے ساتھ اور اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں اگر وہ نیک نیجتی سے مسلمانوں کے ساتھ ان کی سہولیات کو بہم مہایا پہنچاتے ہیں ان کے دروں تک ان کے گھر تک انصاف پہنچاتے ہیں بنیادی سہولیات پہنچاتے ہیں تو اس نیک کاموں میں اس کی مرد کریں یعنی یوں سمجھے ایک دفعہ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں خطاب فرما رہے تھے اور حق المہر کی زیادتی کے پر مزمت فرما رہے تھے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی یا عمر اللہ ہمیں دھیروں دیتا ہے اور عمر ہم سے روکتا ہے کہ اللہ نے حق المہر میں کوئی تاجن نہیں کیا کوئی فکسیشن نہیں کی اللہ ہمیں خزانے دیتا ہے عمر ہم سے کیوں روکتا ہے اس مسئلے پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ حق المہر کی فکسیشن اسلام میں نہیں ہے اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا تو اسی محفل میں کھڑے ہوئے کہا کہ عمر نے غلط کیا عورت نے عورت نے سچ کہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے حق میں اسلام یہ ہے خلیفہ وقت یہ ہے خلیفہ یہ ہے اسلام کے نمیدہ کار یہ ہے اسلام کی تصویر کہ اسلام ہمارا اوائل اسلام میں کتنا بہتر چلتا آ رہا ہے آج ہم اپنے اسلام سے دور ہو چکے ہمارے حکمران بھی دور ہو چکے عوام الناس بھی دور ہو چکے اچھا پھر دو باتیں حکمرانوں سے کہی کہ تمہاری بردباری اور تمہاری نرم مزاجی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز محبوب نہیں کہ تم نے عوام پر بردبار ہونا ہے نرم مزاج رہنا ہے اور دوسری بات انہیں یہ کہی کہ امیر کی جذباتیت اور بے صلیقہ کام کرنے سے زیادہ ضرر رسا جو اس کو نقصان دے ہے اور مبغوظ ہے اس کے لیے کوئی اور جذباتیت اور بد صلیقی نہیں ہے تو میرے دوستو اس بات پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حدیث اور قرآن کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرم